بسم اللہ الرحمن الرحیم اگر انسان صبر اور شکر کرنے والا تو اس کے ساتھ کی گئی ہر زیادتی کا جواب عرض سے آتا ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے افسوسناک بات یہ ہے کہ ہم نیکی اس وقت کرتے ہیں جب برائی کے قابل نہیں رہتے انسان اپنی منفی سوچ سے ایسے ہی ناکارہ ہوتا ہے جیسے لوہا اپنی طاقت کے باوجود اپنی زنگ سے ختم ہو جاتا ہے مصبت سوچیں اس جذبے میں اتنی طاقت ہے کہ یہ آہستہ صحیح لیکن حالات بدل دیتا ہے انسان کو بولنا سیکھنے کے لیے ایک سال لگتا ہے مگر کون سا لفظ کہاں بولنا ہے یہ سیکھنے کے لیے پوری زندگی تک لگ جاتی ہے انسانیت بہت بڑا خزانہ ہے اسے لباس میں نہیں انسان میں تلاش کرو ہمارے مسئلے اور ہماری پریشانیاں بھی راضی ہوتی ہیں ان کا دوسروں کے سامنے اجتہار نہیں لگاتے جو انسان اپنے آنسو دوسروں سے صاف کرواتا ہے وہ خود کو بے عزت کر دیتا ہے اور جو اپنے آنسو پوچھتا ہے وہ پہلے سے بھی مضبوط بن جاتا ہے انسان جب اندر سے ٹوٹ جائے تو کسی بھی ماحول سے وہ خوش نہیں رہتا چاہے آس پاس بہت محبت شفقت اور حساس کرنے والے لوگ ہی کیوں نہ ہو زندگی میں جو چاہیں حاصل کرو مگر اتنا خیال رہے کہ تمہارا کامیابی کا راستہ لوگوں کے دلوں کو توڑتا ہوا نہ گزرے جب کوئی ہاتھ اور ساتھ دونوں چھوڑ دیتا ہے اس وقت اللہ کوئی نہ کوئی انگلی پکڑنے کے لیے بیج دیتا ہے محبت ایک ایسا حساس ہے جس کے کھونے پہ بندہ اپنے رب کے اور قریب ہو جاتا ہے تکلیف میں سبر سے کام لو کیونکہ سونے کو آگ سے عزمائی جاتا ہے اور مومن کو تکلیف سے جب کسی ضرورت مند کی آواز تم تک پہنچے تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو کہ اس نے اپنے بندے کی مدد کے لیے تمہیں وسیلہ بنایا پریشانی تذکرہ کرنے سے بڑھتی ہے خاموش رہنے سے کم ہو جاتی ہے سبر کرنے سے ختم ہو جاتی ہے اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے سے خوشی میں بدل جاتی ہے دولت اور حسن کی لالچ میں کبھی اپنی سیرت خراب مت کرنا کیونکہ دولت دنیا میں ہی ختم ہو جائے گی اور حسن مٹی میں دفن ہو جائے گا لیکن اچھی سیرت آخرت تک تمہارا ساتھ دے گی موسیقا موسیقا Mوسیقا